پارا چنار میں دو دھماکے دس افراد جانبھاک کئی زخمی یک کے بعد دیگرے دو دھماکے توری مارکٹ میں ہوئے سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا زخمیوں کی اسپتال منتقلی علاقے کے تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئے کوئٹا میں خودکش حملہ سات پولیس اہلکاروں سمیں تیرہ افراد جانبھاک بیس سے زائد زخمی دہشت گڑے آئی جی آفیس کے قریب چیک پوسٹ پر گاڑی روکنے پر خود کوڑا لیا شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کی نمازیں جنازہ ادا کمانڈرز صدرن کمانڈ اور ایڈیشنل آئی جی کی بھی شرکت رحمان ملک جی آئی ٹی کے سامنے پیش دھائی گھنٹے پوچھ کچھ ہوئی سابق وزیر داقلہ کہتے ہیں لوگوں کو شک تھا کہ وہ نواز شریف کے خلاف نہیں بولیں گے وہ نہ کسی کو بچانے آئے ہیں نہ انتقام لینی جی آئی ٹی پر پورا اعتماد ہے سپریم کورٹ میں موجود ریپورٹ کا ایک ایک لفظ بولا ملک بھر میں جمعہ الودا کے عظیم الشان استماد ملکی ترقی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں سیکیورٹی کے سخت انتظامات مساجد کے باہر پولیس اہلکار تائنات رہی کئی شہر امیر ریلیاں بھی نکالی گئے اور سعودی سفیر کی نواز شریف کے خلیجی ممالک میں مسالحت کرانے کے دعوے کی تردیب پاکستان میں سعودی عرب کے قائم مقام سفیر مروان بن رزوان کا کہنا ہے کہ وزیراعظم نواز شریف نے کبھی قطر اور سعودی عرب کے درمیان سالسی کرانے کی بات نہیں کی موسیقی